ہمارے چینل فینسین بلوک کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دیا گا تو دوستو آج کے ڈوک کا آغاز کرتا ہوں پچھلے ڈوک میں آپ نے دیکھا تھا ہنپار میں ہمارا ٹرکی میل بابنی کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے دوستو ٹھیک ہو گیا وہ اکثر اوپر بیٹھا کرتا ہے دوبارہ سے نیچے اتراتا ہے تو ٹینشن رہنے کی ہمیں کوئی بھی ضرور نہیں ہے تو دوستو آج آپ کو براما کی ریلیٹڈ میں ایک نیوز بتاؤں کہ ہماری جو ہے لائٹ براما کی فیمل ہے دوستو ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ دوستو کڑک ہو گی ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی اندر کریٹ میں بیٹھی ہوئی ہے میں نے دنی اڈا اتیاتر رکھیا تھا کہ وہ کڑک اچھے طریقے سے ہو جائے تو دوستو اب اندر چلتا ہوں پہلے میں آپ کو فیمل دکھاتا ہوں کہ کڑک ہوئی بھی ہے یہ تو دوستو ہم اندر آ چکے ہیں ہم نے فلیش لائٹ آن کر لی اور اس طفعہ دوستو میں نے آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ کریٹ رکھا تھا اور کریٹ میں ہماری فیمل کڑک ہوگی تھی جو کہ لائٹ براما کی فیمل ہے ماشاءاللہ سے دوستو اس طفعہ اس کا ویٹ بھی اچھا تھا نیو کلیاں مطلب نیو لیسنگ فیبرال سب کچھ نیو نیو پر نکال رہی تھی تو کریزنگ کے بعد کافی اچھی دوستو لگنے لگی تھی لیکن اب ایک دفعہ پھر کڑک ہوگی اور آپ کو بتاتا چلوں یہ کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے دوستو ابھی بھی اس کے نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے جو ایک انڈا اس نے لاسٹ لاسٹ انڈا دیئے پتہ نہیں اس نے دیئے یہ سیلمن فیمل نے انڈا دیا ہوئے کیونکہ سیلمن بھی انڈوں پر لگی ہوئی تھی تو دوستو یہ انڈا میں سائیڈ پر رکھتا ہوں اور بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی اور انڈا ہے کے نہیں تو دوستو ایسا کرتا ہوں کہ فیمل کو اٹھا کے میں باہر رکھتا ہوں آجاو 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 تو دوستو فیلحال تو ڈمی انڈا ہی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈمی انڈا اور ایک شاید اس کا ہوگا یہ سیلمن نے آ کے دیئے تو دوستو پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو اس کونے میں بٹھایا ہوا تھا تو دوستو یہاں پہ سیلمن بھی آ کے بیٹھی تھی اور اس نے اس کے مطلب انڈے خراب کر دیئے تھے تو بہت نقصان ہوا تھا ماشاءاللہ سے اس طفح بہت خوبصورت ہوئی ہے ویٹ بھی اچھ ہے جی تو دوستو ماشاءاللہ سے اب ہماری یہ فیمل کڑک ہے تو کیوں نہ ہمیں اس سے فائدہ لیں اور اپنی ہم لائٹ براما کی جو فیمل ہے دوستو اس کو اٹھاتے ہیں اور اوپر والے سیٹ اپ پلے کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری سیلمن کی فیمل دوبارہ سے میں ڈمی انڈا اندر ہی رکھتا ہوں تاکہ وہ آئے اور جو انڈے وہ دے رہی ہے کیونکہ اس نے بھی کڑک ہونا ہے دونوں ماشاءاللہ سے یہ دونوں فیمل کڑک ہوتی ہیں تو دوستو اس کو اٹھاتا ہوں یہ والا انڈا بھی لیتے ہیں اور یہ انڈا بھی اسی کے نیچے رکھیں گے تو ماشاءاللہ سے اب اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور آپ کو جیسے کہ میں بولتا آیا ہوں بارہ کیجز ہیں تو بارہ کیجز میں ہم انڈے رکھیں گے مرگوں کے نیچے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت اور اب امید ہے دوستو کہ یہ کیج میں بیٹھ چاہیے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے اور آگے سونے کے موڈ میں آگئے تو ماشاءاللہ سے دوستو اس کو لے کے چلتے ہیں اوپر اور انڈوں پر بٹھاتے ہیں جی تو دوستو ہم اپنی براما کی فیمل کو اوپر لے آئیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی سادی بہت ہی سمپل اور بہت ہی انوسینٹ فیمل ہے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے پاس ڈمی انڈا رکھا ہوا ہے تو دوستو اتنی بھی معصوم ہے کہ جہاں پہ ہم نے بٹھائی ہے وہاں پہ یہ انڈے کو نیچے کرنے کی کوشش کریے وہ دیکھیں وہ دیکھیں ابھی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دوستو اس کو میں نے پرابر کیج دینا ہے اور تغاری میں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کی ہم نے سیٹنگ کر لی ہے اور ماشاءاللہ سے دوستو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جیس طرح ہم نے اپنے یہ دیکھیں ہماری یہ والی شیر نہیں بٹھی ہوئی ہے اسی طرح ہم نیچے والے کیج میں اس کو بٹھائیں گے اور آپ سوچ رہوں گے یہ تو ہمارے پاس دو ہی تھی تو دوستو وہ بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں دوستو اس کو انڈوں پر بٹھا لوں اس کی جگہ اس طرح سے ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس دوستو اٹھارہ انڈے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک دو تین چار انڈے جو ہیں وہ پریزاد کے انڈے ہیں باقی اس کے اپنے براما کے انڈے ہیں اور کچھ ہمارے پاس یہ بلیک ٹیل جیپنیز کے اور یہ انڈا جو ابھی ابھی دوستو اس نے انکیوبیٹ کر رہا تھا شاید ایک دن سے دوستو یہ بیٹھی ہوئی تھی تو دوستو یہ اٹھارہ انڈے ہیں اٹھارہ کے اٹھارہ میں اس کے اندر رکھتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے کیونکہ آپ مرگی کا سائز بھی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں بہت ہیوی سائز ہے اور پہلے دوستو یہ میں تغاری اندر رکھتا ہوں سیٹنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دوستو ہم اس کو بٹھانے والے ہیں یہ جگہ اس کے لیے بہت ہی بیسٹ رہے گی اور اب میں دوستو انڈے اٹھاتا ہوں ماشاءاللہ سے اٹھارہ انڈے ہیں جس میں تین چار پانچ چھ انڈے جو ہیں وہ بلینک ٹال جیپنیز کے ہیں اور تین سے چار انڈے جو ہیں وہ پریزات کے ہیں باقی برامہ کے ہیں تو دوستو جو جو بچے نکلے تو وہ ماشاءاللہ سے مکس ہمارے سامنے ہوں گے تو دوستو میں ہمیشہ سے آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب میں انڈے رکھنے لگوں تو دوستو بسم اللہ آپ بھی پڑھ لیا کریں تاکہ ریزلٹ کافی زیادہ اچھائے تو دوستو بسم اللہ ہم انڈے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ بسم اللہ تو دوستو آپ نے دیکھا ہم نے انڈے رکھنے ہیں اور ماشاءاللہ سے آگے میں اینٹ رکھنے لگا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے دوستو یہ یہاں پہ ایڈجیسٹ ہو جائے اور اب فی Metal کو اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو فی Metal کس طرح سے وہاں پہ بیٹھی ہے جہاں پہ ہم نے بٹھائی تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سائیز تو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو دوستو اٹھاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں میں اپنی براما کی فیمل کو جو کہ ہماری لائٹ براما کی فیمل ہے اس کو نیچے لے آیا ہوں اور دور دور سے دوستو یہ انڈوں کو دیکھ بھی رہی ہے اور اب آہستہ سے دوستو اس کو آہستہ اندر کرتا ہوں پہلے ہم نے انٹے نہیں رکھی تھی لیکن اب میں نے انٹے آگے رکھ لی ہیں اور یہاں پہ اس فیمل کو رکھتے ہیں یہ خود ہی دوستو انڈے دیکھ کے بیٹھ چاہیے گی اور اب ہم کچھ تیر انتظار کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح جو دوستو ہم جو بھی فیمل کو انڈوں پہ بٹھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم انتظار کیا کرتے ہیں اور اب یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا قدم رکھے گی مجھے اس پہ پورا یقین ہے دوستو کہ یہ فوراں اندر جائے گی اور انڈوں کو انکیوبیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی تو دوستو ہمیں کیج کا جو آگے سے دور ہے وہ بند کرنا پڑے گا تاکہ یہ ایسلی اندر ایڈجیسٹ ہوجائے وہ رکھیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دروازہ ہم نے بند کر دیا دوستو اور یہ دیکھیں اب یہ انڈوں کو دیکھ رہی ہے اور دوستو اب وہ پرائم آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اب تغاری کے اوکر جانے کی کوشش کرے گی اوپر ہماری شیرنی کس طرح سے بیٹھی ہے اور جب سے اس کو ہم نے اس کے اندر بٹھایا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے بیٹھی ہے تو وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستو کیونکہ اس کا سائز بہت ہی زیادہ ہیوی سائز ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ہماری براما کی فیمیل انڈو پہ بیٹھ کی ہے تھوڑا سا آگے سے کیج کا کھلتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ابھی انڈو کو یہ دیکھے گی انہیں جج کرے گی مطلب کہ کس طرح میں انڈو پہ بیٹھوں پھر دوستو اب یہ خود ہی ارینج کر دائے گی مطلب نیچے اپنے انڈو کی سیٹنگ خود بنائے گی وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کے دوستو اپنا مطلب سارا اس کا نظام ہوگا یہ کس طرح سے قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے کہ انڈے ہم جتنے بھی دیں ماشاءاللہ سے سائز آپ خود دیکھیں میں نے انڈے مطلب اس کو ٹھیک انڈے دی ہیں 18 انڈے اس کو 18 انڈے ہم نے دی ہیں جو کہ ہم نے اپنی شیرنی کو بھی دی ہوئے ہیں تو دونوں کو برابر برابر انڈے دی ہیں اب تو ماشاءاللہ سے دوستو یہ بیٹھی جائے گی وہ دیکھیں ابھی مجھے لگتا ہے میری طرف ٹان کرے گی رخ ادھر کرے گی کیونکہ دوستو بہت ہی مطلب پیار والی فی میل ہے اس کو تھوڑا سا پیار دو تو دوستو یہ ریٹن میں مطلب بلکل آپ کی فرن بن جاتی ہے وہ دیکھیں شروع سے اس کو تھرڈ دفعہ دوستو آپ نے بٹھا رہا ہوں اور دوسری دفعہ آپ کو پتا ہوگا انکیوبیٹر ہمارا آن تھا تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی اس کی چکس ہم نے انکیوبیٹر میں کیے تھے تو اب دوستو اس کا دور بند کرتے ہیں اور رات تک یہ رکھیں گے دیکھیں اب جو ہل دیا دوستو یہ نشانی ہے کہ مطلب ہماری براما کی فی میل اب اچھے طریقے سے سیٹنگ کر لے گی تو دوستو اب ہم اس کا دور بند کر دیتے ہیں اور بسم اللہ اس کا مطلب دن اس کا کام سٹارٹ ہو گیا جو کہ ایک مشین کا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو اب ڈمی انڈے کا دوستو یہ ڈمی انڈے بہت ہی زیادہ دوستو کام کرتے ہیں انکو میں دوبارہ سے سنبھال کے رکھتا ہوں یہ دیکھیں کریٹ ہمارا دوبارہ سے خالی ہو چکا ہے اوپر ہم نے شیئر نہیں بٹھائی ہوئی ہے نیچے ہماری لائٹ براما کی فی میل بیٹ کی آج ماشاءاللہ اس طرف ہمارا بنی بھی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے کس طرح سے بڑھو رہا ہے تھوڑا سا آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک ہی بنی بچے اور ماشاءاللہ سے سائز اب اس کا ویٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اوپر کوکو کی فی میل اور سپریش کا میل ہم نے بن کے ہوئے تو دوستو اب دوسری طرف چلتے ہیں اور بلیک بینٹم جس کے نیچے سے ہم نے یہ تغاری نکالی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا وہ دوستو جو ہم نے اس کو پیپسی والا کریٹ دیا اس کے اندر بیٹھ لیے کے نہیں اگر نہ بیٹھ ہی تو دوستو اس کا کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا کافی پروبلم ہو گئی اس کو بٹھانے میں تو دوستو یہاں پہ اندر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جا رہی ہے اندر تو دوستو ابھی تک باہر ہی کھڑی ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے دو انڈے تھے میں نے سوچا تھا دوستو اس کو اس پہ بٹھا دیتا ہوں ماشاءاللہ دوستو ہمیں دیکھتے فوراں جا رہی ہے اور دوستو بیٹھ کیا یہ کیسا کام ہو گیا وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ابھی نہیں کھولتا کیونکہ ابھی ہی اندر کی ہے فیمل بس یہ انڈوں کو دیکھ کے مطلب بیٹھ جائے انڈوں پہ تو پھر ہم اس کا دور کھولیں گے بلگہ کھول ہی دیتے ہیں اب اس کو بیٹھنا ہی پڑے گا تو وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے نیچے دو انڈے ہیں اور پہلے مجھے ڈر لگ رہا تھا کب سے کھڑی تھی لیکن وہ فیڈ کھانے میں مشغول تھی تو میں ڈر گیا تھا یہ نہ ہو ہم نے اس کو مطلب جگہ چینج کی ہے تو وہ انڈے ہی چھوڑ دیں تو دوستو یہاں سے بھی ہم تھوڑا سے اوپر اٹھاتے ہیں کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سے میں نے آگے سے یہ سارے نیچے کی ہوتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے دوبارہ سے دوستو ان کی میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور انقریب دوستو یہ دوبارہ سے انڈے دینے لگی گی اور مولٹڈ بینٹم ہمارے پاس انشاءاللہ انقریب اچھے اچھے مزے مزے کے چھوٹے چھوٹے چکس آئیں گے تو دوستو یہ دیکھیں انڈے ہماری جنگلی کی فیمل اب یہاں پہ کڑک ہوگی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے خود انڈے رکھے ہوں ہیں یہ کوکو نے ابھی ابھی انڈا دیا ہے یہ بلیک بینٹم نے انڈا دیا ہے اور یہ جنگلی کا اپنا انڈا اور یہ رہا ڈمی کا انڈا کیونکہ ڈمی انڈا میں ہر کریٹ میں اس لیے رکھنا ہوں کہ جلدی جلدی ہماری جتنی بھی فیملز ہیں دوستو وہ کڑک ہوتی جائیں کیونکہ انڈے بہت ہوتے ہیں اب تو ہمارے سیٹ اپ پہ ایک انڈا نہیں بچا سوائے ان انڈوں کے یہ مکس انڈے ہیں یہ میں نہیں رکھتا بلیک بینٹم ایک بریڈ ہے میرے پاس جو خاص مطلب ہے ایک میل فیمل ایک ہی جنریشن کے ایک ہی بریڈ کی ہیں تو دوستو وہ رکھ لیں گے اگر کوئی بھی فیمل کڑک ہوئی باقی دیکھیں ہمارے رنگ کس طرح سے خالی اور ادھورے پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا چیز بند کی جائے دوستو کیج میں سے نکال کے آپ دوست لازمی کمنٹس میں بتائیے گا باقی ایک نظر میں اب دوستو صرف یہ دیکھیں پری پری کو میں نے دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے دوستو کسی دن یہ بھی کڑک ہو ہم اس کو بھی انڈر پر بٹھائیں اس کے ساتھ بھی ننے مننے اس کے اپنے بلو کلر والے ہیڈی وقت کو چیزیں تو بہت ہی مزا ہے ہماری لائیڈ برامہ پری دوستو یہ بھی آگیا آکے کھڑا ہوئے کہ یہ نیو فیمل کونسی ہے یہ دیکھیں چلو 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 آگے جاؤ آگے جاؤ یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ابھی پہلا پہلا دن ہے کیونکہ سارے مرگیاں اس کے قریب آئیں گی اس کو نوٹس کریں گی لیکن ایک دن لگے گا اس کے بعد دوستو ایڈجیسٹ ہو جائے گی باقی پیٹریج کے جو چھوٹے چھوٹے دوستو یہ چیزیں ہیں پیٹریج فیمل کے ساتھ ماشاءاللہ سے ان کی گروتھ بھی ریکھیں بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور کافی اچھی طریقے سے کیئر کر رہی ہے مطلب یہ ان کے بچوں کو پال رہی ہے اور ساتھ جو مولٹی بینٹر میں ان کے بچوں کو پال رہی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ ہمارے سیٹ اپ پہ برامہ تھرڈ ٹائم دوستو کڑک ہوگی اور تھرڈ ٹائم ہم نے اس کو اٹھارہ اندوں پہ بٹھا لیا ہے تو دوستو اچھا ہی ریزالٹ آئے گا بس آپ دوست بھی دعا کیجئے گا تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کرو اور فیملی کا حصہ بن جاؤ ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ